اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ آلو پوری بنانے کی ایک بہت ہی مزددار اور آسان سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو میرے کیمے والے نان اور روگنی نان کی طرح یہ آلو پوری بنانے کی ریسپی بھی بہت پسند آئے گی گھر میں مجود چیزوں کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اس ریسپی کو تیار کر لیں گے تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو آلو پوری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چیزیں چاہیے ان میں چاہیے میدہ ایک کپ ایک کپ میدے کو میں نے چھان لیا ہے اب میں اس کے اندر کچھ سپائسیز ایڈ کروں گی تو سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس کے اندر نمک جو کہ میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کے برابر کوٹی ہوئی لال مرچ ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون کے برابر لیس ایڈرک کا پیسٹ ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون کے برابر اور بری کٹا ہوا ہرا دنیا لیا ہے میں نے ون ٹی بل سپون کے برابر اب اس کے اندر میں کوکنگ آل ڈال دوں گی جو کہ میں نے لیا ہے ون ٹی بل سپون اب یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایک ادر میڈیم سائز کا آلو تھا جسے میں نے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا تھا اسے میں گریٹ کر لوں گی اس طرح سے تو آپ نے آلو کو گریٹ کر کے اس طرح ایڈ کرنا ہے اور آلو کو آپ نے بوائل کرنے کے بعد تھنڈا ضرور کر لینا ہے گرم گرم آلو آپ نے گریٹ نہیں کرنا تو یہاں پہ دیکھئے جی آلو کو میں نے گریٹ کر کے ان تمام چیزوں کے ساتھ شامل کر دیا ہے اب میں ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے اس میدے کو آلو کو ان مسالوں کو مکس کروں گی تو یہ دیکھئے اس طرح آپ نے ہاتھ کے ساتھ مسلتے ہوئے ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے کہ یہ بلکل بربری سی لگنے لگ دیں گی یہ دیکھئے ایسا ہونا چاہیے ان کو اب میرے لیا ہے یہاں پہ ون فورتھ کپ نورمل نلکے کا پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر میں اس کو گوند لوں گی تو ون فورتھ کپ پانی ہی استعمال ہوا تھا اتنے مٹیریل کو گوندنے کے لیے تو اچھے سے اسے گوند لینا ہے اور اس کی ایک ڈو بنا لیں گے نہ تو اس ڈو کو زیادہ نرم ہونا چاہیے نہ زیادہ سخت بلکل ایسے جیسے روٹی بکانے والے آٹے کو ہم گوندتے ہیں سیم اسی سٹائل میں ہم یہ ڈو تیار کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے جی ڈو میں نے تیار کر لی تھی اب میں اس کو دو حصوں میں ڈوائٹ کر لوں گی کیونکہ مجھے اس کی دو روٹیاں تیار کرنی ہے تو یہاں پہ دو میں نے پیڑے بنا لیے تھے اب پہلے پیڑے کو لیں گے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اسے بیل لیں گے تو بلکل پتلی ایک روٹی کی طرح بیلنا ہے آپ نے اس کو تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اسے بیلنے کی مدد سے اچھے سے بیل لیا ہے بلکل پتلا سا اور اب یہاں پہ میں نے ایک لے لیا ہے کوکی کٹر آپ چاہیں تو گلاس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کے اوپر نشان بنا لوں گی اور یہ گول نشان بنانے کے بعد جو ایکسٹر دو ہے اسے میں اوپر سے اٹھا لوں گی اب میں نے دوسری طرف چولے پہ آئل جو ہے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دو سے تین منٹ پہلے آپ نے بہت تیز گرم آئل میں نہیں ان کو ڈالنا بلکہ نورمل سے گرم آئل کے اندر اب ان کو اٹھا کے اس طریقے سے ڈالتے جانا ہے تو یہ آلو پوریاں دیکھئے جیسے ہی انہیں ہیٹ میں لے گی تھوڑا تھوڑا آئل آپ نے چمچ سے اس کے اوپر اس طرح ڈالنا ہے تو یہ پھولنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور مزیددار قسم کی ہماری آلو پوری بن کے تیار ہو چکی ہے تو بس پھول جائے تھوڑی سی اوپر سے کرسپی ہو جائے تو اس کو آپ نے نکال لینا ہے آئل سے اور اسی طریقے سے باقی کی بھی ساری تیار کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے دوسری ڈوٹی بیل کر ساری آلو پوریاں اسی طریقے سے تیار کر لی تھی اور جو ایکسٹرہ مٹیریل اٹھایا تھا اسے میں نے بیل کے ایک بڑے سائز کی پوری بنالی ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ سے دیکھیں پھول کے بہت زبردست بن کے تیار ہو گئی تھی اب اس کو بھی نکال لوں گی اور ہمیں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اور توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ اوپر سے کتنی کرسپی اور اندر سے کتنی سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہیں پھولی پھولی سی آلو پوریاں آپ ان کو کیچپ یا پھر چٹنی کے ساتھ کھانے کے لیے سرف کیجئے بے حد لذیذ لگتی ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی آئیڈیل ریسپی ہے تو آئی ہوف ویورز کہ آپ کا میری آج کی آلو پوری بنانے کی یہ ریسپی بے حد پسند آئے گی جو کہ گھر کی بیسک چیزوں سے بنا کر میں نے تیار کی ہے اور بے حد مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ سادہ اور آسان سی ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ